موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر انڈریڈ میں ہوں آپ کے ساتھ رحول موریم آئیے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں پر لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی اور باکی وردی پہنے سماج کا پیرے دار دے رہا سیوہ پیٹ ٹوٹنے پر بھی نہیں مانی ہا ان دور میں چوبیس گھنٹے دے رہے سیوہ مجھ پردیش کے گرہ منتری نرطم مشرا کا بیان کانگریس صرف ٹویٹ تک رہ گئی سمید گرہ منتری نے کانگریس کے آروم کو پکیا کھنڈن کانگریس ویدھائے کنال چودری کا سرکار پر نشانہ بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داگ پر سرکار کو گھیرا ان دور میں چوہیت رام سبزی منڈی کو کھولنے کے بعد کلیکٹر منیش سنگھ، نگم آیوکت پرتیبہ پال سہیت پولیس ویبھاگ کے ادھیکاریوں نے منڈی کا دورہ کیا اس دوران منڈی ویعاپاریوں سہیت ہمال سنگ سے جیلا پرشاہ سنگ کی گائیڈ لائن پر چرچہ کی گئی ساتھ ہی ایک جگہ بھیڑ اکھٹا نہیں کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے وہیں ویعاپاری، ہمال اور کرمچاریوں کو ویکسین لگوانے کے لیے بھی کہا گیا اسی دوران ایک اپلیکیشن کا بھی ذکر کیا گیا جس سے منڈی میں پرویش کرنے والے ویعاپاریوں اور کرمچاریوں کو چیک کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یا پھر نہیں اتنا ہی نہیں کالیکٹر منیش سنگ نے اس موقع پر سبھی کو نردیشیت کیا ہے کہ جلد سے جلد سبھی لوگ ویکسین لگوائیں آج ڈی آئی جی سر کے ساتھ میں نے اور کمیشن نگر نیم سبھی لوگ تھے اور یہاں دورہ کھیا ہے پولیس کے عدیقاری، نگر نیم کے عدیقاری، پرشاسن کے اس ڈی مریڈیم سبھی تھے اور یہاں کے ایسوسییشن سے بات کی ہے یہاں کے ہمال یونین سے بات کی ہے اور سبھی نے نینے لیا ہے کہ ہم کل سے قیم لگا رہے ہیں یہاں پر 18 پس کا ان کے ہاں جتنے بھی اڑتیاں ہیں ان کے ہاں کار کرنے والے منیم، کرمچاری، کئی ہمبان ساتھی، بیعپاریوں نے کافی لوگ انہیں ٹیکہ لگوا لیا ہے جنہوں نے نہیں لگوایا ہے وہ تین دن کا سمیں لیا ہے ایسوسیشن نے اور اپنے سبھی ممبرز پر اناؤنسمنٹ کر کے ابھی ایک بار بول دیا انہوں نے پھر سے بول رہے ہیں کہ کل پرسو نرسو میں سبھی لوگ ٹیکہ کرنے کرا لیا ہے اور تین دن کے بعد جو بھی ٹیکہ نہیں لگوایا ہے یہاں کار کرنے والے ہممال ہو یا اڑتیاں ہو یا مونیم ہو یا ان لیبر برگ ہو ان کو پرویشن نہیں ملا گیا یہاں پر وہ کار نہیں کر سکے سب سے بڑی منڈی ہے سنٹرل انڈیا کی اور بڑے پیمانے پہ یہاں لوگ آتے ہیں کسان آتے ہیں مزدور بھی اپنے ہممال چنگ کے سدھ سے آتے ہیں اور بیعپاری تو رہتے ہی ہیں سنکرمان کا کیندر یہ نہ بنے اسی لئے سبھی ویبستہیں یہاں کرنا چاہتے ہیں اور اسی کرم میں یہاں ویکسینیشن سینٹر بھی لگایا جائے گا سبھی سے انوروت کیا گیا ہے کہ کوویڈ پروٹوکول کا پالن کریں دوری بنائے رکھیں ماسک یوز کریں اس موقع پر نگم آجک تو پرتیبہ پال بھی موجود رہی انہوں نے منڈی کا دورہ تو کیا ہی لیکن ساتھ میں ویعپاریوں اور کرمچاریوں کو ویکسین لگوانے کیلئے بھی کہا وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کئی مددوں پر بات کی سب سے پہلے انہوں نے منڈی کی ویوستاؤں کے بارے میں بتایا اس کے بعد مونسون سے پہلے جل جماؤں کی استتی سے نپٹنے کی تیاریوں کے بارے میں بھی وستار سے بتایا جو بیاپارے مشروع ہو گیا منڈی میں اس میں یہ ویوستہ جو جللہ پرشاسن نے بنائی ہے کہ سبھی بیاپاری ہنڈیڈ پرسنٹ ویکسینیٹڈ رہیں گے بیاپاری کے اتریکت منڈی میں آنے والے چاہے ہمال ہوں آڑتیوں ہوں کسان ہوں سبھی لوگ ویکسینیٹڈ ہو کے آئیں اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ جو آ رہا ہے وہ بھی سرکشت رہے گا اور وہ کسی اور میں کو کوئی سنکرمنٹ پھیلانے کے سمبھاونایں بھی کم ہوتی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ یہاں ایک سائٹ بنا رہے ہیں ویکسینیشن کی جو لگاتار آنے والے دنوں میں چلتی رہے گی تاکہ انہیں بیاپاری ہمال جو ہیں وہ بھی سبھی ویکسینیٹڈ رہے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ تو اس کے لیے یہاں ایک سائٹ بنای جارہے ہیں اس کے اتریکتے چونکہ بھیڑ ہے اور جس کورونا کال میں اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا یعنی کھاکی وردی پہنے سماج کا پہردار سماج سیوا کے لیے اپنے دونوں پیر شتیگرست ہونے کے باوجود بھی کھڑا ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں اوپ نرکشک کیلاش چندیل کی سال 1999 میں ایکسیڈینٹ ہوا تھا جس میں ان کا ایک پیر کٹ گیا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں آری اور نکلی پیر لگوا کر واپس ڈیوٹی پر آ گئے اور کیس سل جائے اسی بیچ سال 2012 میں ان کا دوسرا پیر ٹوٹ گیا جس میں روڑ لگانی پڑی لیکن ہمت کا ایسا جذبہ کہ وہاں پھر میدان میں آ گئے ایسے میں انہوں نے ایک مہینے پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ DRP لائن میں بنے کوویڈ سینٹر میں وہاں ڈیوٹی دے سکتے ہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ دو بار موت کے موہ سے لوٹا ہوں یہ سب لوگوں کی سیوہ کا ہی پرینام ہے پھر انہیں یہاں سپر ویزن کا کام دیا گیا جہاں وہ ایک مہا سے چوبیس گھنٹے سیوہ دے رہے ہیں اب تک انہیں کئی انام مل چکے ہیں اور چیمپین آف ڈے سے بھی سممانیت کیا جا چکا ہے میں قریب انہیں اس آشپیٹل میں سال بھر سے ہوں اور سمیں سمیں پہ میرے کوئی آری صاحب دوارہ برسائیت کیا جاتا ہے سمیں سمیں پہ آری صاحب دوارہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میں نے بولا نہیں سر میرے کوئی پریسانی نہیں ہے اس میں یہاں پہ قریب تین سو پیسنڈوں کا علاج ہوا ہے تین سو پیسنڈ سوست ہو کے گئے ہیں ان کے بیچ میں میں لگاتار ڈوٹی کرتا رہا ہوں کیا کارن ہے کہ آپ اس اسپطال میں کیونکہ اتنے بڑے کلاسے کرنے کے بعد چہر میں آج ہی اپراد لگاتار ہو رہے ہیں اور اپراد ہوں میں بھی آپ کا سوشنہ تنتر اچھا ہے اس کے باوجود آپ کو یہاں پر رکھا جائے تھوڑی سی میرے پیر میں تکلیف ہے اس کے کارنڈ میرا منوول تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایسا نہیں کہ رات بی رات کئی ڈوٹی زیادہ پڑ جائے تو میرے کو جانے آنے میں کئی تکلیف ہو سوچھا سے آپ نہیں جانے کورونا کے دوسری لہر کے بعد ابندور نے تھوڑی راحت کی سانس لی ہے حال ہی میں نوڑل ادھکاری امیت مالاکار نے ایک ویڈیو جاری کر بطایا کہ سندگد مریضوں کی جانچ بڑھانے سے کورونا کی چین پر بریک لگا ہے مہین بات کریں سوموار دیر رات جاری ہوئے میڈیکل بولیٹین کی تو 10,224 مریضوں کے سیمپلوں کی جانچ میں 189 مریضوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے مداندر سواستہ ویبھاگ اب تک 15,45,797 مریضوں کے سیمپلوں کی جانچ کر چکا ہے جس میں 1,52,151 مریضوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے حالکہ راحت کی بات یہا ہے کہ 1,49,385 مریضوں نے کورونا سے جنگ جت کا گھر واپسی بھی کی ہے جس کے بعد شہر میں کورونا کے ایکٹیو مریض گھٹ کر 1206 رہے گئے ہیں لیکن اس مہماری میں 1300 سہٹ لوگوں نے اپنی جان بھی گواہی ہے اس کے سکر آتما پرنام بھی دکھنے لگ گئے ہیں ابھی تک اندوار جلے میں ایک لاکھ کی گا ہونا چاہتا ہے 291 پرسینٹ کوویڈ سے گرسید ہو چکے ہیں اور اوورال کمیلٹی جو پرسینٹس ہے وہ ابھی گھٹ کر کے 9.8 پرسینٹ ہو گیا کل کے دو دیتھ میں لاکر کے تیرہ سو ساٹھ دیتھ ابھی اندوار جلے تک کوویڈ سے 9.89 پرسینٹ تھا ابھی فیٹالیٹی ریٹ ہے اندوار جلے کا ایک لاکھ ونپچاس جاہت 385 مری جیسے ہیں جو ٹھیک ہو کر کے کوویڈ سے ٹھیک ہو کر کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں 98.4 پرسینٹ کے آس پاس کا ریکاویڈ ریٹ آج دور کا ہے مانگلوار کو مدی پردیش کے گرہ منتری ناروتم مشرہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پورے پردیش میں کورونا نیانترن میں ہے پردیش کے ہر جلوں میں کورونا کیسے میں گراؤوٹ درج کی گئی ہے جو رہت کی خبر ہے وہیں اسی بیچ انہوں نے پی اے موڈی کی گھوشنا پر لگ رہے کانگریس کے آروپوں پر اپنی پرتیقریہ دی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کانگریس پارٹی پورو سی ایم کملنات پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے گھوشنا پتر کے لیے پورو مکھی منتری کملنات کو آڑے ہاتھو لیا آئے آپ کو سناتے ہیں گرہ منتری ناروتم مشرہ نے کیا کہا سنکرمندر بھی ہماری اب ایک پرسطس سے کم ہو گئی ہے اب 0.7 سنکرمندر ہے اس کے بپریت اگر ہم ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کی اور جانے والے کی در دیکھیں گے ریکبری ریٹ جسے کہتے ہیں وہ ریکبری ریٹ 98 پر پہنچ گئی ہے دیکھو یہ ٹویٹ تو بات سے پڑھ پڑھ کے وہ بناتے رہتے ہیں پر موڈی جی پر یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں ان پر ایک شائری یاد آتی ہے کوہنی پہ ٹکے لوگ خوٹی پہ ٹنگے لوگ برگت کی بات کرتے ہیں گملے میں لگے لوگ کہاں موڈی جی اور کہاں یہ ٹویٹ کرنے والے ہیں میرے دھیان میں آپ لوگوں کے دوارہ یہ وسائل آیا ہے میں آپ کو کوئی پتکریہ دینے سے بہتر میں پہلے ماننی مکہ مندل جی مانگلوار کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر کانگریس ویدھائی کنال چودری نے شیوراست سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کانگریس کے سمعے میں پردیش میں پیٹرول کے دام پچاس روپے لیٹر تھے تب شیوراست سنگھ چوہان سائیکل پر چلتے تھے آج پیٹرول کے دام سو روپے سے اوپر ہے جو تب بھی شیوراست سنگھ چوہان ہوای جات سے نیچے نہیں اترنے کا نام لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پرکار پیٹرول ڈیزل کے دام لگا تار بڑھ رہے ہیں اس سے عام جنتہ کی کمر ٹوٹ رہی ہے ایسے میں سرکار کو اس پر چنتن کرنا چاہیے دباؤ بنا رہی تھی کہ ایٹین پلس کے لوگوں کو فری میں ویکسینیشن کیا جائے ان کو تیار کیا جائے اور آج دیش میں پردھان منتری نے اپنی گلتی سویکار کرتے اس پر کام کرنا شروع کر دیا پر صرف بھاشن کا شاشن نہیں چلے لگ بھگ اس میں کرنا کیسے ہے کیسے فری ویکسینیشن ہوگا کیونکہ اگر لگ بھگ آپ 20 لاک ویکسینیشن روز کرتے ہو تو 2024 کے ویکسینیشن پورا ہوگا اس کی وحد تیاریہ کرنے کی جورت ہے کیس پرکار سے ہمارے سترہ کمپنیاں ہیں جو ویکسین بنا سکتی ہے جو ویشوک کمپنیاں اس سے ہم نے قرار نہیں کرے اور لگاتار غلط نیتی اور نیت کے قارن صرف دیش کی ویکسینیں بہار جانے کا کام ہوا جو پردیش اور دیش کو ویکسین ملنی تھی وہ ملنے کا کام نہیں ہوا تو اس کیوں اوپر بھی دھیان دینے کی جورت ہے لگاتا راہول گاندی جی پہلے دن سے کورونا کے اوپر بتا رہے ہیں کی کس طریقے سے ورکنگ کرنا چاہیے سرکار کو ان سے صلاح لے کے اس دیش کے نوجوانوں کے ساتھ ان کے حقوردکار کی بات کرنا چاہیے صرف یہ بھاشن کے لیے یا جملے کے لیے یا پھر ابھی تھوڑا سا ویو کم ہوئی تو صرف وہ اپنا آتمساتھ کرنے کے لیے اور صرف تالی اور تھالی بجوانے کے لیے فلال خبروں میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر ہنڈرے جنتہ کی بلند آواز